یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد و لعن اعداءہم من الجن والینس من الولین وال آخرین یا مدبر الامور و یا باعث من في القبور و یا مجرع الگهور و یا ملین الحدید لداود علیه السلاة والسلام ربنا افعل بنا ما انتا احلو ولا تفعل بنا ما نحنو احلو بحق محمد و آلہ الاتحار یا من یقفی من کل شیر و لا یقفی منہ شیر اکفنی ما احمنی یا اللہ نزیلو قاہ سو متا جا حطر قابی و زیفو قاہ سو کنتو من البلاد یا صاحب الہسر والزمان ادرکنی و لا تحلکنی بحق امی و جدت فاطمہ تظہر یا رب الحسین بحق الحسین عشب صدر الحسین بزہور القائم الہی عظیم عمل و عبادت نو قبول فرم الہی بانیان مجلس یا جنا حضرات نے دو روزہ زاداری بھی جذکر پاک جدام درم سخن قدم حصہ لے منجور و مقبول فرم بے اولادن اولاد نرینہ عطا فرم خصوصا حاج محبوب صاحب مختار حسین صاحب ندیم عباد صاحب حاج مختار حسین صاحب حاج نجف علی صاحب حاج یونس صاحب انہ تمام اولاد نرینہ عطا فرم حاج صاحب حسین شعباز حسین صاحب بدل حسین شمسی صاحب زوار ورام شبیر صاحب ناصر حسین صاحب امار یاسر صاحب شانواز جاموانی یا دیگر حضران جڑے بیمارین بیمارے کربلا دست کا انہوں سے حت و سلام دیتا ہوں جتنے مومنین مومنات کسے بلاو مسیبتو تکلیفو شدت گرفتار نجات اتا فرمائے ساڑھے صغیرہ قبیرہ گناہ ماں فرمائے عمل صالح دی توفیق اتا فرمائے الہی بحق عالم محمد سرکار قائم دا جلدی ظہور فرمائے اسے سارین و مورنادی زیارہ کے قابل بند اور خلوص دعاوں کو جتنے مومنین مومنات خصوصا زوار غلام رسول صاحب اس جہان فانی تو پوچ فرمائے جوار معصومین جگہ تھا ربنا تقبل دعا انہ کانت السمیون علیم رب سلح علی محمد وعال محمد سلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علی الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود العمد حبیب الہ العالمین ابل قاسمهم وعلا علی تیبین التاہرین اما بعد فقد کال رسولنا العظم مختاب بہو المتقن منزار الہ حسین کمنزار نیشہ دوان موسیقی میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ دے حکم توں بغیر اپنی زبان پاک نوں حرکت نہ دے منوالا رسول ارشاد فرمارے جس نے میرے حسین لی زیارت کی تھی مرد ہوئے عورت ہوئے بزرگ ہوئے جوان ہوئے گورا ہوئے کالا ہوئے مکی ہوئے مدنی ہوئے تائفی ہوئے یمنی ہوئے پاکستانی ہوئے ایرانی ہوئے جس نے میرے حسین لی زیارت کی تھی ایوے سمجھے اس نے میں محمد لی زیارت کی جڑے حضرات یا آئی ڈی یا سبحان اللہ نیوے پیان دے تو اپنے زباری دشو کوئے نہیں جس نے میرے حسین تھی زیارت کی تھی ایوے سمجھے اس نے میں محمد تھی زیارت کی تھی وَمَنْزَارَنِكَ مَنْزَارَ اللَّهِ جس نے میں محمد تھی زیارت کی تھی ایوے سمجھے اس نے اللہ تھی زیارت رسول پاک دے فرمان دا مانا اور مفہوم اے ہے کہ میرے حسین دا زوار فقط حسین دا زوار نہیں میرے حسین دا زوار میں محمد دا بھی زوار اللہ دا بھی زوار سارے بولو غور ہے ای اگل امہ سنگی دی اما دیے یا رسول اللہ تو اڑے نواز حسین دی زیارت ایڈہ مقام ایڈی منزلت ایڈی شاہ نے نبی فرمایا ایڈہ مقام کہ ظاہر حسین تو اڑا بھی زوار اللہ دا بھی زوار نبی فرمایا جلی اوت پوچھے نبی نے فرمایا غور نال سون میرے حسین دا زوار میرا بھی زوار اللہ دا بھی زوار اس تو علاوہ میرے حسین دی ہیک زیارت دس حج مقبولہ دے برابر بولو کتنیا حج بولو اسے کے دا حج نبی فرمایا وی حج نبی ورطا پہ تو سا نہ گھٹا ہے وی حج نبی فرمایا تری حج اسے کے تری حج نبی فرمایا چالی حج اسے کے چالی حج نبی فرمایا پنجا حج اسے کے پنجا حج نبی فرمایا شاٹھا حج مقبول امہ چپ کر گئی نبی فرمایا پوچھ اسے کہ میں کے پوچھا میں ایک دفعہ پوچھ دیا تُساں جا ہاں کا وعد وین دیو ایک ہور گل پوچھ دیا نبی فرمایا ہور پوچھ بہت غور آواز ہے یا رسول اللہ جڑا اپنے نواز سے حسین زیارت دے سواب اجود دے گئے ہو تے ساٹھ تے ہی پہنچ گئے ہو یہ آپ پوپیا دیو یا اللہ دی مرضی نہ لے نبی نے فرمایا مَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنُهُوَا اِلَّا وَحِيُّهَا مَا تَوْشْوِلِ تَئِن زَبَان حَلَئِن دَئِن آجِي تَئِن اللہ دَعَا دَعَا دَرْنَا آجَا جملہ بڑا عظیم ہے تے انشاءاللہ سارا نے موئی جو بے ساکتا یہاں آجی نکل سی نبی نے فرمایا طریقے نال پوچھ گی دئینا تَوَتَوَا دَعَا 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 ساٹھا حَج نہیں ستر حَج مقبولہ دَعَا 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 دَ Standing حاجی نے او حاج یا میں محمد نال کیتی ہو یا آئی ڈی ابن ابی طالب نال کیتی بولو جاگ دے بیٹھے ہو تے امام رضا علیہ السلام دا فرمانے بلکہ مولادی ذری دے اتے سونے دے پانی نال بھی لکھا کھڑے کہ میری جد پاک امام حسین دی ہی کی زیارت نوے ہزار حج دے پر آ رہا سنسو ہی گل ہے مگر ترنی میں پڑھتے بھی تو تھوڑا جہاں ذہن بلند کرے سو کیونکہ ساڑھی آج کلے جڑھی کامرانہ کھاتے ہیں نا انہوں کو اتنا نہیں آمنا پہنکا کوئی دے دی بیٹھیں کہ ساریاں گرنا نوٹی کریں دے بیٹھیں تو تسو تھوڑا جہاں ذہن بلند کرے سو میں پردے دے اندر گزر ویسے چھے میں امام کو لوں ایک صحابی آنکہ پوچھتے ہیں مولا حج بندے دے ہوتے کتنے دفعہ مولا فرمائے زندگی جہیک دفعہ ہرمہ کھرمہ کارونا پتی ہوگا زندگی بولو اچھا مولا زندگی دی حج جہاں 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 گیتی کھڑا ہے چھے دو جہے سانواتوں دا ترو گرام بانگے ہونڈ سو پیت اللہ دی زیارتے بننے یا کھر بلا مولا بننے عظمت دیکھنی ہے سوال جواب دی مولا فرمائے اگر حج واجب دا کر چکا ہے تو کربلا بننے تیسرے سال کربلا چوتھے سال کربلا پنوے سال جتنی زندگیوں دی باقی ہے حج واجب دا کرن تو بعد جدہ بھی تیاری کرے کربلا جاوے حج بن کے دے مولا اوہ اللہ دا کر اے حسین دی زری معصوم نے فرمایا اللہ دے حسین دا مقابلہ نہیں اللہ اللہ ہے حسین حسین اے زباری دیگر جواب سنسو مولا تی کربلا کیوں انہیں میرے چھے میں مرشد نے فرمایا شوڑ بیت اللہ دی زباری تے ہر کوئی جان دے بیت اللہ دی زباری تے ہر کوئی جان دے میرے دادے حسین دی زیارت فقط حلال ہی جا سکتا مولا تے ہر کوئی جان دے ہر کوئی جان دے جسے امام دی آج شہادت دہ دی ہارا ہے اس امام سامنے زامن تا فرمانے اللہ دے دربار کسے تک کوئی عمل و عبادت اس ولے تک قبول ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس نے عمل و عبادت میرے دادے حریدی ویرایت نہ ہو میرے مولا نے فرمایا اگر ساڑھی زیارت قصد کر کے کوئی بندہ دھروں پرک ہوئے تیل روح محفوظ تے انتی زندگی مک گئی ہوئے ساڑھی زیارت صدقان اللہ انتی زندگی بدھا دے مطلب تو اڈے بھی چھو کوئی مومن اٹھی کھڑو ویتے آکے آواز آب جیڑے زوار اٹھا ون کے مر ویں دیں دیں آکھ سکتے ہیں دوسرا دنیا آکھا میں آپ آکھا جیڑے زائر اٹھا ون کے مر ویں دیں دیں انہوں نے متعلق تو رکھے خیالیں بلند سوچ اور ذہن رکھنے والے بول کرائے فوراں میرے ذہن جواب ہے میرے تو سوال ہویا مولا نے آپ جواب بھیجا میں کہہ جنہاں ظاہرینوں مولا حسین اپنے کلو رکھنا چاہتا ہے مولا حسین جنہاں چاہتا ہے کہ میرے کوڑ رامن انہاں تا نہیں آنے واقعی زندگی وقت میں دیں گے میرے مولاد عظیم صحابی عبراہیم دو رویتن ہیک روایت بلق و بخارہ دے رہا منوار ہے ہیک روایت اسفہان دے رہا منوار ہے یہ ہر سال حاجتیں آنے دیں مدینہ مولا سجادی زیارت حاج زیارت تیسرے چوتھے سال وہ زیارت کر کے گیا ہے اس دن بیویں کو آ دیں اپنے مولا کو گیا ہاں ہیں حدہ گیا ہاں ہیں توف اتحائف دے آئے ہیں دے آئے ہیں مولا کوئش ہے تیرے بچہ کی تجیتی ہے اے بخیر عورتاں آ دیں تو سنچو پکر کر گئے جنہیاں عورتاں بخیر لون دیں نا اس سرے کے جنہ آ دیں تو تاں پیر کو رجائی کھڑا ہے تو تاں پیر دا گھر بھری کھڑا کہ دیں پیر یہ آکھ ہے بچہ کی تے کوئش ہے لئی وان غش ہے دے لہ جوی ابراہیم آ دے اس کو تھی خاموش اس تو زیادہ زبان درازی میرے امام دے متعلق نہ کریں آ دے کتھ مدینہ کتھ اسفہان ابراہیم آ دے وہ اچھاں جائیں نہیں این ممکنے جڑی گلتے ہیں میرے نال گھار اسفہان بے کے کی تیئے وہ مدینہ بے کے سندہ بیٹھا ہو بائے سال جو زیارت کے نکتے آئے نا مولا فرمان ابراہیم آگئے ہیں یہ ایڈہ مخلص مولادت ہے ایڈہ تابدارے جو یہ کوئی مولا نے اپنا بھیرا سکتے ہیں یا اخی ابراہیم سبحان اللہ تو ساتھ میں یہ میں بھیرا بڑھیں دے ہیں یہ گل بڑے راہ جالا یہ میں پتری بڑھیں دے ہیں بھیرا آق بڑھیں دے ہوتے ساڑی دید نہیں ہوں دی بہت یہ کوئی پوٹر بنائے میں پوٹر بننا اندھا لائک ہے یا پوٹر بن کے راسی یا جہ کوئی بھیرا بنائے ہیں یہ بھیرا بنائے واندھے لائک ہے یہ گل وہ میں اوکل جو تھی مارن کی تھی تیار کی گئی مگر امام اور معاشوں یہ کوئی پوٹر سجھے یہ کوئی بھیرا سجھے امام دی نگاہ قیامت تک ہوں دی مولا نے یہ کوئی بھیرا سجھے سبحان اللہ جو چوتھے سال مولا دی زیالت مولا فرمائے ابراہیم بھائی میرا آقا فرمائے دے پانی نہیں بل یاکوتن آمارے تو سرخ یاکوتن وہ ایتے دیکھا تو سرخ یاکوتن بیا تشتا ہے مولا پانی نال بھری گئے مولا فرمائے پانی نہیں بل در نعبیز شفید درن تیسرا تشتا ہے مولا پانی نال بھری گئے مولا فرمائے پانی نہیں بل در رونا اخزر سب درن جنہیں دے ذہن جی میری تقریر ہے انہوں کو لطفہ سی تریڈیان آباد جو ابراہیم مون سڑا بھیرا ولن لگ گئے مولا فرمائے یاکوت احمد بھی تیرین شفید دوری تیرین سب دور بھی تیرین مولا ایڈی کرم نوازی تاکہ قدانہ بھی فرمائی میرا امام ابراہیم دا مونڈا ایراغ کیا دے بھائی ابراہیم سال گزشتہ پچھلے سال زیارت کر کے جدہ گھر گیا ہاں جو کچھ تیری بیوی نے تیکوں میرے متعلق آنکھے ہاتھوں کے سمجھیں دے میں امام نہ جاندہ غور ہے گھر آیا بھر تورہ ذہن نہیں گھر آیا یاکوت احمد شفید دور سفید دور یہ میرے امام جتے ہیں تیری گالی تھا کیتی ہاں بھی ساری مولا آنے میں کوئی رسی آج یہ تیرے کوری معافی منگ دیا تیرے مولا کو رو توڑ وانج کے معافی منگ سا میاں بیوی رلے حج کیتی وقت مدینہ مولا سجاد مرن کی تے ٹرے مدینہ دے باروں میں دی بیوی مرگ زینی تھے پہ زندگی بد بیندی مئیت رکھا اتے کپڑا ریتہ دوڑا امام علیہ السلام کو اطلاع دے ہوا میرا مولا اپنی گلی وی ٹہل دے پہانا سلام سلام ابراہیم آگئے ہیں مولا آگئے ہیں سنی فرمن گھرو توڑو رہا ہوئے آرے بھئی سیر حلاوان دے ٹائم نہیں سیر توالے پانچ وجہ حل سے آنے زبان حلاوان دے ٹائم مولا جو توانو اے پتہ گھرو دوڑو رہا سے تو اے بھی تو پتہ ہو سی بھلو جنال کے ہوئے ہو تو مر گئی ہے میرے مولا دے چہرے دے غشہ دے آشان نمائی ہوئے میرے مولا نے فرمایا ابراہیم اسرائیل دے جرہ تھی نہیں کہ میرے ظاہر یا میری ظاہرہ درو میری زیارت تو پہلے کب کر دے وان گھنہ فرمایا وان گھنہ ابراہیم آدھان آمتا ہوتا اٹھی بیٹھی مولا دے نا دے تصویح پڑھ دی بیٹھی ابراہیم آدھان زندہ ہو گئی ہے کہ ہاں کی میں آسمان چہاروں دے ہوتے اسرائیل میرے روح کو گھنک گیا ہے سامنے خوب رو جوان ظاہر ہوئے سیاہ امامہ سرٹے ہائی سیاہ اپا پر دوش ہائی جبی نے مبین دے بھی جو نور دیا لائٹا پہیاں نکل دیا ہے اسرائیل وہ کوئی میں جھکے سلام کیتے ہیں جو میں شریف نوکر سردان کو سلام کریں گے اس سڑی حد اشارہ کر کے کہ اسرائیل یہ دے جو روح کا بس گئی تین ساڑھی زیارت کر کے دیئے نہیں سنیں کیوں آوازیں یہ دے زندگی لوہ محفوظ تے مب گئی ہے اس جوانہ کہ اسرائیل دوبارہ دیکھ اسرائیل دوبارہ دیتھے شرم دا موندھو کا کہاں دے مولا یہ دے زندگی توری زیارت دا صدقہ تری اشار اللہ وطح چھوڑے وہاں رہے اچھا مولا سجن دے پین میرا مولا اپنے گھر دے سیند کھڑے میاں بیوی نے دروازہ عبور کیتا ابراہیم دے زوجہ دے نگاہ پہی میرے امام دے ہوتے کھارا رکھو چھوڑ کے دوڑ پہی آکے مولا دے قدمہ دے ہوتے گر گئی بورسہ لیتا آکھن لگی والدہ زی نفسی بیدے ابراہیم میں وہ قسمیں اوش اللہ دی یہ دی قبضہ اے قدر تیج میری جیند جانے میں سنجاتے کھڑیاں چوتھے آنس مان دے ہوتے جھینک دے کے میں ازرائیل کو لو میری روح کو لوٹا منوالا ای ہو جو جوان ناوڈی بس ناوڈی یا سطلی مولا دے مہمان رہے اپنے مو سڑے بھیراں مو سڑی بھر جائی کوں ناوے یا سطلی مولا نے بڑے توفے تحائف ہدایہ دے کے روانہ لگتا مدینہ دے باروں ایک گھاٹا جیان ترختہ ہی یہ تھا شریف میں زبان اپنے شریف مہمانہ کو الویدہ کرنا دے اس درخت جگہ دا نام پر گیا شجرت الویدہ میرا امام مدینہ دے باروں ابراہیم اور انہوں نے زوجہ چھوڑا ناوے سلام قدمین دے اتحاد رکھے ابراہیم تے انہوں نے زوجہ ٹھوڑ پہ ستمے قدم تے ابراہیم گئے تھے اپنے بیوی دو مخاطب تھی کیا تھے خدمت بھونکی تیس اس دفعہ رہایا ٹکایا بھونسی قدیوی باہو مدینہ دے میں کچھ چھوڑا نہیں آیا اس دفعہ چھوڑا نہیں آیا ابراہیم آدھے دیکھا تھا سائی کھڑنیا لگے گئے ابراہیم آدھے پکھا مڑ کے دیکھا تو اسے درختی ٹیک لگے اچھاڑ اڈے دے کھڑن تے رون دے کھڑا سبحان اور میں لگ دفعہ ابراہیم امام علیہ السلام درون دیکھ سکتا ہے انہاں قدمت واپس بلدائے توفے تائف دی گھٹری زمین ترک کے مورد قدمین چوم کیا تھا ہی تا چھوڑاں کڑاں ناوے آئے چھوڑاں آئے ہو توفے تائف پہولتے ہوئے تے وقت لگے ونیوہاں کھڑے ہو تے ساڑوں دیکھ دیکھ کے رون دے کھڑے ہو کیوں مولا فرمہ نے چنگا کی تیوارلہ ہے اے دسا آئندہ سال مدینے میری زیارت تے آسیں آدھے مولا حج واجب تے میں کڑندی کر گی تیے انتا مقصد تے توانی زیارت ہوں گا مولا فرمہ نے ضرور آسیں آدھے جب تک زندہ ہاں میں آندھا راستا ہے نکل ویسے مو بیچوں میرا مولا فرمہ نے اگر آئندہ سال میری زیارت تے شوق ہوئی نا اگر آئندہ سال میری زیارت تے شوق ہوئی نا اگر آئندہ سال مدینے نہیں میں کو شام آگو مولا تو انہوں کسے گا مجھ نہ رو آوے آمین آکھا کرو شام ہاتھ بن کے دے مولا اس پہانی چو شام میں نو قریبے میں شام آوے سا یہاں جملہ میں ہون پڑھتا پیا میں کو تو بچ نہیں دٹھا مگر بزرگ مولاد مدان خان پڑھتے ہوں انہوں دا حوالہ لے کے پڑھا جا سکتے کچھ میرا امام آکھنا چاہندہ ہے مگر شرم دی وجہ تو نہیں آتا دعا منگی کرو شانا کہیں شریف کو کہیں شریف کو لکوشے منگ نہیں نپو ابراہیم آم بندہ تنائی یہ کوئی امام اپنا بھراہ سا دیا سمیٹ گیا آتا ہے مولا کچھ فرماونا چاہندے ہو مگر حکم نہ ہو پیڑے دے میرے امام نے کنٹ چکی تھی فرمایا ضرور آسا آتا ہے ضرور آسا میرا مولا روکے فرما دے دیتا میں نو ملن آمینہ چاند چادرہ نال ضرور گھینا حی کرنی ہے انسان رووڑ نہیں آتا آدھے مولا چادرہ تا پردہ دار مستورا کی تے لور ہو دیا مولا فرما دے میں نو ہون خون نروہ این راز دا پتہ تکو شام اچھ لگوئے مختصر کرنے چلا گیا پورا سال تیاری کرنے انہوں میرے شہیں اٹھاوی رجب کو مدینہ چھوڑا دو یترہ شاپان کو مکہ آئے آٹھ جل حج کو بد دے ہوئے احرام توڑے دو محرم نو کربلا پہنچے کوسر تے سل سبیر دے مالکان دے ہوتے آٹھنو کانی بند ہو گیا ترہ دن تے ترہ راتی ساتھ دات پانی نہ پیتا دس محرم نو علی اکبر دی آزام توڑ جنگ شروع تھائی حسین دے سجد دیتے موک بے ایک بزرگ سید میں نہ تھا آغا صاحب اگر یہ جملہ انچ پڑھو تو بہتر ہے میں کہ فرماؤ کہ انچا کو علی اکبر دی آزام توڑ جنگ شروع تھائی تے بی بی زینب دی چادر تے موک بارہ بسم اللہ بارہ محرم نو سعداد دا قافلہ روانہ ہویا ربی الاول دے آخری اشرے وی سعداد دا قافلہ شام آگیا جنت دے مالک دیا نوہا تے دھیانو مسلمانا او مقام دی تیجین دی چھا تو کوئی نہیں نہ سر دی دی بچت نہ گرمی دی بچت صبح تو گھن کے شام تائیں مرور ایک سو پیو تے پوتر زندان دے باروں مٹی دے بیٹھے رہا اول تا اس گلے میں چھو لنگدار کوئی نہیں آنکھاں جمعہ روان دے جاتا اگر کوئی لنگدہ بھی ہے نا تو مو چھپا کہ کیوں آ دن قیدی ہوں دن غریب مطہ سجاد ساڑے کوئی کوشش ہے مم نہ روے اللہ جو بینی آدھے اللہ جو بے پروان بینی آدھے پانچ دہارے ابراہیم حشب الواتا اپنے امام کو گلے دا رہے زندانی مجھے ذہنی چاہیے دا وڈا کائنات دا بادشاہ ہے کہیں اپنے بہوڑے مرید دا مہمانوں سے حکومت دے مہمان خانیاتے پتہ کریں دا رہے مولا دا پتہ نہیں سے لگا پنیویں رات ستا نہیں ساری رات دعا ممدر اللہ او تا صادقین انہیں سچے او ضرور آیا ہو سی یہ کوئی میرے کوئی غلطی ہوئی ہے جو شرف ایز عرب نصیب نہیں پیا ہوتا میں تھا اندھی دعا قبول ہوئی پنجمے دین صبح دی نماز پڑی مختصر کھانا کھا تھا سر دوتے توفے تائف دیگر کھڑی رکھی اللہ اس نوع جو سے گلی ویچو آن گزارے جس گلی ویچ زندان دے باروں پیونتے پتر روندے بیٹھے میں صدقے تھی پہا دعا منگو مولا اے کائنات شہداد اے ایس بردہ ستا اس بچے دی زندگی دراز کرے اس نو صحت و سلامتی عطا فرماوے وعد دین درسہ قائم و دائم رکھے جتنے مومنین مومنات بے اولادن مولا سارین و اولادن رینی آتا اس زندہ موجزہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام جیڑا کو خلوش نیت نال جیڑی حاجت گھن کے آوے اندھی حاجت قبول ہو پنجمے لیہارے اسے گلی چون پنجمے لیہارے اسے گلی چون پریشانی بچ گزر گے میرے پنجمے ہمام دی دید پائی پیو دا مونڈا ہلا کیا دین او میرا قیدی بابا او میرا رات روانا لہ بابا او میرا نوکی لے پتھنا تے ٹرھڑا لہ بابا او پپیاں بہنہ تے ماماں دیر لے کئی کے گھنڈے درباری کھڑو کے نیروار دے منوالا بابا میں بھل دا تنا بابا او سامنے دیکھ تیرا بھیرا میرا چاچا ابراہیم نہیں پیا ویندہ میرے امام نے جتے فرمینے ہاں ہے تا ابراہیم سنسو بابا بھلا لے آنہا ٹھڑا سابر کر دننا کیوں بابا اواز دے تونتے میں آج شام دیکھائی دیا ہے اے شام دا امیر تے رئیش ہے متا تیرا میرا لباس لے کے تے کو جھنک چلے گئے حضرت محمد باپر دے سر وچ کھاکائی گردی نیچ رسی آئی رکشانہ تے نیلے کالے داغائیں کپڑا تے اتے گردو گو پا رہائی پیو کول اجازت گھنکے میرا امام دوڑا ہے چھویں قدم تے ابراہیم دی آبادہ دامن پس اچھاڑو نائے میرا پنجوائے امام اکڑ مار کیا دے چاہ جاؤ میرا سلام واجب ہے جواب دے اونا ابراہیم ہی قدم پچھا تے ہٹائے ہاتھ بھلنگ کر کے آ دے میں دے کپڑا والا بچہ میرا بھی سلام باؤں لکھا جملائی نے جب سنو سکوتا ممبر پاک دیکھ سمیں ترائے دفع پاکر نو سر تو پہران تے نیٹھے گردی نیچ رسی والا بچ خاک کپڑا تے گردو گو بار ممبر پاک گواہی جی بچ ہاتھ مارائی سی دو اشرفیاں کڑیاں اینے سی باؤں پر دو ادھایاں اینے سی میرا ایمام پچھا ہٹ گیا دے چاہ جاؤ ممبر پاک گواہ ممبر پاک گواہ او پر دے چاہ جاؤں ممبر پاک گواہ ممبر پاک گواہ بہت شونی موکی 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 آواز ہیں دے چانچا شریف آئی آنا کجمتے پچھا والے ممبر گواہ گھٹریوں میں سلتے چاہی کھڑا ریے مولا نے فرمائے ابراہیم میڈا بھی سلام گھٹڑی زمین تے سٹھ کے دوئیں پیر پکڑ کے بوشا دیتر حکر مار کے دے تو جو میں کن بھیرا سڑیں دے تو کوئی سجا سیدہ میں کو سنیاں میں مدینہ علیہ سجاں اوہ شرے نار اللہ تو ہی دنگی کرے میں رکھ دفات میرا مولا سجاں بابا قد کوتل چاچا غازی مارا گئے اکبر شارے مارے گئے میرا تکھیر پیون والا بھیرا آئی مارے گئے ہووے شیعہ تے مجلس ہی جایا ہووے تے حیر نہ کرے میرا دل نہیں منہ دا مولا فرمائے ابراہیم بھیرا بہیاں گلا باد جے پتھیں میں کوئی سہارہ دیکھے اٹھا ابراہیم سہارہ دیکھے اٹھا ہے آوازان دے جدہ مدینے جوہ لڑھ لگا ہے تیرے ذمہ کوئی امانت لائے جلدی جلدی ابراہیم گھڑ کھوڑیے چوی چادرہ کڑیاں انہیں دیکھائے میرو شریف ازادار میرے مولا دیا کڑیاں تے چادرہ رکھے انہیں میرا مولا زندان دوڑ رہے ابراہیم پیر جنگیاں دے مولا یہ چادرہ کڑیاں دے رہی ہوئے نے میرے مولا دیڑھا نکلے حکر مار قدر اللہ مانا پھر زینب شام اوہی دینیاں دیاں دیاں چادرہ لہے گئے ہیں